بندہ نا مجموعہ وہ جسم کا ہوتا ہو جو پھر چاہے تو مجموعہ آئے چاہے لا آئے اس لئے روحانی مانی ہے جسمانی مانی ہے کہ جسم سمائے اس گھر اور میں کہتا ہوں کہ جدید دور میں تو یمانیہ ہوت دروری ہو جائے اس لئے کہ ہاں دنیا نے اپنی ضرورتی کی کہ چاند پڑھ جا رہے ہیں دنیا نے اپنی ضرورتی کی کہ سکانہ تک جانے کے لئے کمندے فیپ رہے ہیں شائر کی زبان ہمیں کمندے فیپ نہ کہا ہے درد لوگ اس وقت پر توڑا ہے اور سریانہ تک جانے کے لئے اور چاند سکتوں پہنچ گئے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جانے والے سک اگر فقط روحانی طور پہ جانے ہیں وہ میرا جمانی مانی ہے اگر فقط روحانی طور پہنچ گئے تو میں جو سکتوں نے ، پہنچ گئے سک beautiful روحان سکتوں نے اسی قرآن سے قرآن کہہ رہا ہے قرآن کے کہنے سے مجبور ہونے ایمان سے پرکے معصوم میں ایک دور طبقہ بھی ہے کپت جنہ کے آدم سے لیکن قسمتے کے ہی جو معصوم نہیں بلکہ ایک دور طبقہ ہے ایک دور قسم میں جو معصومی کی ہے اور وہ قرآن سے وہ ملائکہ ہیں تو یہ جو قرآن کے کہنے سے مان رہے ہیں تو جو قرآن جس طرح بھی ان کی عصمت کو کرے اس طرح بھی عصمت ملنے چاہیے تو میں جب ان آیات قرآن پر جو ان کے بارے میں نے دیتنا ہوں تو لگو لگے سے یہی ثابت سکتا ہے لیکن کہ ان کی عصمت کی ارادی عصمت ہے اختیاری عصمت ہے یہ نہیں ہے کیونکہ دیوار بے گناہ رہے ویسے جبیلی سے گناہ رہے ہیں کہتے طرف بے گناہ رہے ہیں ویسے جبیلی بے گناہ رہے ہیں نہیں جبیلی بے گناہ رہے ہیں جو پائلے مختار کے پیل کوڑی سنداز میں پیس کیا جاتا ہے اس طرح قرآن کے جیسے ان کے افعال کو پیس کیا جاتا ہے اب وہ سب آئیتے ہیں ملائکہ کے بارے میں جو ہیں وہ کس کو پیس نہیں کرنا ہے مزل سے شادرہ رہے ہیں نیندر دینا ہندگر رکھے گا لائے رکھنو نائے عبادتی ایسا بیٹھو نبس بلہ رہے ہیں وہ جو تمہارے پر ردگار کے یہاں ہیں اور اس کے یہاں جو ہیں ان کو ملائکہ ہیں تو ان ندر دینا ہندگر رکھے وہ تمہارے پر ردگار کے یہاں ہیں دیکھو اور ابھی جبان میں اللہ دینا غیر صاحبانِ عقل کے لئے نہیں آتا ہے بلکہ صاحبانِ عقل کے لئے آتا ہے اللہ دینا کے معنی وہ چیزیں نہیں ہیں اللہ دینا کے معنی یہ وہ لوگ تو خالب میں وہ لوگ سبتی ہے جو صاحبانِ عقل کے لئے آتی ہے کہ اللہ دینا وہ لوگ اب چھو اور بات ہے کہ ہمارے یہاں لوگ کی لوگتاکنیوں کو کیسے ہیں ہمارے لگتاکنیوں کو کیسے ہیں اب وہاں کے لئے لوگت میں ہمارے فاتھ لگتاکنیوں کو کیسے ہیں لیکن وہ اللہ دینا اور امہ اور امہ کی لگتاکنیوں کو کیسے ہیں اور صاحبانِ عقل کے لئے صاحبانِ شبور کے لئے ہوتا ہے اللہ دینا جس کا دردما ہم اس کو لوگ کرتے ہیں تو اب اس کے معنی نہیں ہے کہ وہ لوگ کا مرہ مہا مہا وہاں تک نہ جاتا ہو مرہ رہا وہ حقیقت محسوس ہے کہ وہ کتنیاں کارے میں شہور و ادراہ ہیں جن کی مضا ہو رہی ہے کہ وہ جو تمہارے پر رضے گاتے ہیں آنے وہ اللہ کی ارادت سے ہمارے پر رہے ہیں ہمارے پر رہے ہیں وہ اللہ کی ارادت سے یعنی سرکشی اس کی رہالت سے نہیں سرکشی وہیو سرکشی وہیو سرکشی اور اس کی تشکیر کرتے ہیں وہیو یہ سرکشی اور اسی کے لئے سرکشی میں سرکشی اندار بتا رہا ہے کہ جیسے ہمارے سامنے نظیر پیشتی کرتے ہیں محسوس کہ دیکھو اندارت نے آیاں وہ ایسے ہیں تو وہ ایسے جو ہیں وہ اترہ نہیں ہیں جیسے دیوان ہیں جیسے در ہیں بلکہ وہ صاحبان شہور ہوئے جو اپنے ارادے کے ساتھ عبادتیں لائی کرتے ہیں اور یہ ایک آیت میں نے کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی آیت نہیں ہے بلکہ وہ جو اتواتوانا ہوتا جبکہ بیان کو بہانا محسوس ہوتا ہے تو مجھے مولی دن مختصر مولی آدھا اس لئے بیان کو بہانا نہیں ہے کس کا دل چاہے جلاس کر لے کہ ملائکہ بھی کہاں کہاں قرآن مجید میں تو وہ ہر آیت ان کے باہے میں تو مطلب ہوگی کہ ان کے اپال معلوم ہوتا ہے کہ ایرادی میں تو اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا اور یہ ہی آج کا دیان میں یہ کرنا مجھو رہے چاہے آج قتم ہو جائے اکتہ امام قتم باز میں ہو کہ اب ملائکہ کاما سن مہنا بھی اختیاری بل اختیار کر دینا لا اختیاری تو اختیار پیدا نہیں ہے کہ یہ نہیں مجھنی کہ یہ نہیں مجھنی کہ یہاں اور انسان بیمینکہ کہ پیدا مستار ان میلو مزو مینہ وہ بیبلی اچیار مزو مینہ تو آج تو آج یہ کہ جو متقل موضوع کی حصیت رکھتا ہے کہ عصمت ملائکہ اور عصمت ملائکہ اور عصمت ملائکہ اور عصمت ملائکہ دیوار و در سے زبادہ سے انسان خدرت شغور کے معنی میں اور انسان کے اس مجھے وہ شغوری ہے وہ اختیاری ہے تو اس میں تو فرق پہلے کے دیانوں سے رکھتا ہے لیکن اب یہ دونوں ہیں شغوری عصمت ہیں ارادیوں اختیاری رسمت ہیں ملائکہ بھی فائلے مختار ہیں اور ان کی بھی رسمت ارادیوں اختیاری ہیں وہ سہتہ رشین کی طرح سے جھکتے نہیں ہیں بلکہ ارادتاں جھکتے ہیں رکوں میں ارادتاں رکوں میں سہتے میں ارادتاں سہتے میں لہذا ان کے افعال بھی اختیاری ہیں ان کی عصمت بھی ارادیوں اختیاری ہیں اور انبیاء اور انماں وہ بھی معصوم ہیں ان کی بھی عصمت سے اختیاری ہیں تو اب آدم ان دونوں اپس ان کی عصمت کیا فرق ہے عصمت ملک کیا ہے اور عصمت بشر کیا ہے اب بشر میں ہر ایک معصوم تو یہ دو ہیں معصوم ان کی عصمت میں اور بلائکہ کی عصمت میں معصوم مانے میں آدھے فرق کیا ہے ملک کیا ہے اب کسی کا بیان چلو ہو رہا ہے اور پہلے شکریہ ملک کیا ہے کہ بیشت ان کی بھی عبادت ان کا بھی گناہوں سے بری ہونا یہ ارادتان ہے اور ان کا بھی گناہوں سے بری ہونا ارادتان ہے مگر ان کے یہاں اس ارادے سے تکرانے والے